السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے بچو آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے بچو آج ہم اسلامیات کی بک سکس کلاس سے چپٹر ریڈ کریں گے غزوہ خیبر اس کے لئے آپ اپنی بک کا پیج نمبر 38 اوپن کر لیجئے شروع کرتے ہیں عرب میں یہودیوں کی طاقت کا سب سے بڑا مرکز خیبر تھا یعنی خیبر میں بہت زیادہ یہودی رہتے تھے یہ شہر یعنی خیبر کا شہر مدینہ کے شمال میں قریباً تین سو کلومیٹر کے فاصلے پر تھا واقعہ تھا یہودیوں نے اول روز سے ہی اسلام دشمنی میں مسلمانوں کو جانی اور مالی نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا یہودی جو ہیں مسلمانوں کو ہر طرح کا نقصان پہنچاتے ہوتے تھے یہودیوں کے قبیلے بنوکینکا نے بے گناہ مسلمانوں کے خون سے ہاتھ رنگے اس جرم کی سزا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا یعنی ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا ایک اور یہودی قبیلے بنو نظیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خوفیہ سازش کی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اس جرم کی پاداش پاداش کا مطلب ہوتا ہے سزا میں انہیں جلا وطن کر دیا گیا یعنی انہیں بھی ملک سے نکال دیا گیا اور وہ خیبر میں آ کر بس گیا غزوہ عذاب کے موقع پر بھی بنو قریضہ کی اسلام دشمنی اور بد اہدی جو انہوں نے وعدہ توڑا تھا نے حالات کو بہت سنگین بنا دیا تھا خیبر کے قریب ایک عرب قبیلہ غطفان بھی عباد تھا وہ ان یہودیوں کا پشت پناہ تھا یعنی ان یہودیوں کا ساتھ دیتا تھا یہ قبیلہ غطفان اور اسلام دشمنی میں ان کا حلیف تھا غزوہ عذاب میں مدینہ پر حملہ آوروں میں یہ قبیلہ بھی شریک تھا دین اسلام یہ سب دشمن خیبر میں جمع ہو گئے تھے وہاں ان کے پاس سمانے جنگ بھی تھا اور مضبوط قلعہ بھی خیبر میں رہنے والے یہودی اور دوسرے اسلام دشمن لوگ مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے اور مدینہ پر حملے کی تیاریوں میں لگے رہتے چھے ہجری کے آخر میں خیبر سے ایک بڑا لشکر مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے تیار تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان حالات سے وہ بے خبر نہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم ساتھ ہجری میں قریباً چودہ سو مسلمانوں کو ساتھ لے کر مقابلے کے لئے خیبر کی طرف بڑے قبیلہ غطفان تو اپنے گھر کو خطرے میں دیکھ کر تیاری کے باوجود واپس پلٹ گیا اور خیبر کے یہودیوں کی مدد کے لئے مزید آگے نہ بڑا یعنی کہ ویسے یہودیوں کے ساتھ تھا یہ قبیلہ غطفان لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے اپنے گھر خطرے میں ہیں تو چھوڑ کر بھاگ گئے اور ان کی ہیلپ نہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت یعنی لیڈرشپ میں مسلمانوں کا لشکر جوش جہاد یعنی جنگ لڑنے کے جوش میں اور شوق شہادت شہادت حاصل کرنے کے شوق میں آگے بڑھ رہا تھا اس عظیم علی شان لشکر کو دیکھ کر راستے میں رہنے والے کافروں اور مشرکوں پر خوف تاری ہو رہا تھا اس سفر میں رات کے وقت حضرت عامر رضی اللہ عنہ جو اچھے شاعر تھے شیر خوانی کرتے ہوئے مجاہدین کے لیے تازگی کا سمان کر رہے تھے یعنی انہیں اچھا محول دے رہے تھے چاند اشار کا ترجمہ یوں ہے اے اللہ اگر یوں نہ ہوتا تو ہم ہدایت اے اللہ اگر تو نہ ہوتا یوں یہ مسٹیک ہے یہاں پر آپ اس ورڈ کو کاٹ کے تو کا لفظ لکھ لیں اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے نہ صدقہ کرتے نہ نماز پڑھتے ہم تجھ پر قربان تو ہمیں بخش دے جب تک تیرے جب تک ہم تقویہ اختیار کریں اور ہم ٹکرائیں یعنی جنگ لڑنا شروع کریں تو ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہم پر سکون اور اعتمنان نازل فرما اس حدی خوان یعنی یہ جو شاعری پڑھ رہا تھا کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک نے اسی وقت دعا فرمائی نیکس پیج پر آج ہیں چنانچہ ایک رات جب اہل خیبر بے خبری کی نیند سو رہے تھے یعنی ایک رات آئی کہ جب یہ لوگ وہاں پہنچ گئے اور یہ سارا خیبر جو ہے وہ بے خبری بے خوف ہو کر سو رہا تھا مسلمان لشکر خیبر کے دروازوں پر تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جنگ یہ تھا کہ رات کو حملہ نہ کرتے مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز فجر ادا کی اور شہر کی طرف بڑے اہل خیبر کھیتی باڑی کے لئے نکل رہے تھے لشکر اسلام اچانک اپنے سروں پر دیکھ کر شہر کی طرف دوڑے کہ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کے ساتھ آ پہنچے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والوں کی بدحواسی اور خوف کا یہ منظر دیکھ کر فرمایا اللہ اکبر خیبر تباہ ہوا اللہ اکبر خیبر تباہ ہوا جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو ان دہشت زدہ لوگوں کی صبح بخیر نہیں ہوتی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم کسی قوم پر حملہ کرتے ہیں تو یہ ڈرے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی کبھی صبح خیر کی نہیں ہوتی حملے کا آگاز کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کائنات کے حضور دعا فرمائی اے اللہ ساتوں آسمانوں اور جن پر سایہ فگن ہے اے اللہ ساتوں آسمانوں اور جن پر سایہ فگن ہیں ان کے پروردگار ہم تجھ سے اس بستی کی بھلائی اور اس کے باشندوں کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں اس بستی کے شر سے اس بستی کے شر یعنی برائی سے اس کے باشندوں کے شر سے اور اس میں جو کچھ ہے اس کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں پھر فرمایا اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو یہودیوں کے آٹھ کلے تھے انہوں نے سمانے رسد یعنی جنگ کا جتنا بھی سمان تھا وہ کلہ نام میں رکھا ہوا تھا کلہ جو ہے یہ کلے کا نام ہے نام اس میں سمانے رسد تھا مسلمانوں نے سب سے پہلے کلہ نام پر حملہ کیا اور آسانی سے فتح کر لیا اس کے بعد چھوٹے بڑے کلے فتح ہوتے چلے گئے یہودیوں کا سب سے اہم اور بڑا کلہ کموس تھا مرحب جسے اپنی بہادری پر بڑا ناز تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت ابو بکر صدیق اکبر اور حضرت عمر یکے بعد دیگرے یعنی ایک دوسرے کے بعد اس پر حملہ آور ہوئے مگر یہ موہم سر نہ ہو سکی یعنی یہ اس سے جیت نہ سکے اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو طلب کیا یعنی بلایا ان کی آنکھیں دکھ رہی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر اپنا لعب لعب دہن لگایا یعنی مو کا پانی تھوڑا سا لگا دیا ان کی آنکھوں پر اور دعا فرمائی وہ شفایاب ہو گیا وہ فوراں ٹھیک ہو گیا گویا انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پرچو مطاف فرمایا حضرت علی نے عرص کیا میں ان سے اس وقت تک لڑوں گا جب کہ وہ ہمارے جیسے ہو جائیں یعنی یہاں تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سکون سے جاؤ اور ان کے میدان میں اترو پہلے ان کو دینیں دین کی دعوت دو پھر ان کو اللہ کے حقوق بتاؤ اللہ کے حقوق کے بارے میں بتاؤ اللہ کی قسم تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ اگر ایک انسان کو بھی ہدایت دے دے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تمہاری وجہ سے یعنی جو مسلمان ہوتا ہے تو یہ بات ہمارے لئے بھی ہے کہ اگر تمہاری وجہ سے کسی ایک انسان کو بھی ہدایت مل جائے تو یہ تمہارے لئے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ تمہارے پاس بہت زیادہ سرخ اونٹوں کوئی ایک شخص سیدھے راستے پہ آ جائے تو یہ زیادہ اچھا ہے حضرت علی قلعے کے سامنے پہنچے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور اسلام کے قائدے کے مطابق سب سے پہلے یہودیوں کو اسلام کی دعوت قبول کرنے کی دعوت دی مگر انہوں نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا اور اپنے سردار مرحب کی قیادت میں مجاہدین کے مدد مقابل آگئے یعنی لڑنے کے لئے آگے آگے اپنے لیڈر کو لے کر نیکس پیج پر آجائیں پیج نمبر فورٹی ہے مرحب اپنی تلوار لہراتا ہوا فخر اور غرور کے ساتھ یہ شیر پڑھتے ہوئے آگے آیا جن شیروں کا ترجمہ خیبر کو معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں یعنی وہ غرور کر رہا تھا ہتھیار بند بہادر ہوں تجربہ کار ہوں جب مارکہ یعنی لڑائی لڑی جا رہی ہو تو میں بڑا قابل ہوں صحابہ کرام میں سے حضرت عامر رضی اللہ عنہ سامنے آئے اور للکارتے ہوئے بولے خیبر جانتا ہے میں عامر ہوں ہتھیار بند شہزور یعنی طاقتور اور جنگجو لیل لڑا کا دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیے مگر عامر شدید زخمی ہوئے اور بعد میں شہادت ان کا مقدر بنی یعنی شہید ہو گئے تھے حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے زخمی ہونے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ مرحب کے مقابلے پر آئے اور یہ رجزیہ شیر پڑھتے ہوئے جنگی شیر آگے بڑے جن کا ترجمہ ہے میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے جنگل کے شیر کی طرح خوفناک ہوں اس کے بعد حضرت علی نے مرحب کے سر پر ایسی کاری زرب لگائی کاری یعنی گہری چوٹ ماری کہ وہ خاک خون میں تڑپ گیا یعنی اس کا خون نکلنے لگ گیا اور وہ فوراں مٹی پر گر گیا مرحب کے قتل ہوتے ہی یہودیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے اور ان کی حمد جواب دے گئی کموس کا قلعہ فتح ہو گیا اس مار کے یعنی لڑائی میں تیرانوے یہودی نائنٹی تری یہودی جو تھے جہنم رسید ہوئے یعنی مارے گئے اور بیس مسلمان شہادت سے سرفراز ہوئے یہودیوں کی کمر تو اس مار کے میں ٹوٹ ہی چکی تھی یعنی اس لڑائی میں وہ لوگ ڈر گئے تھے اس کے بعد بھی وہ مختلف قلعوں میں پناہ لے کر مسلمانوں کے مقابلے کی کوشش کرتے رہا مسلمانوں نے کہیں بھی یہودیوں کے قدم جمنے نہ دیئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطبیہ کے علاقے کا محاصرہ فرمایا چودہ روز کے محاصرے بات پر معایدہ ہوا کہ لوگ اپنے باغات اور زمینے اور مال چھوڑ کر مختصر سمان کے ساتھ اپنے بال بچوں کو لے کر خیبر سے نکل جائیں گے بلا آخر یہودیوں نے مکمل طور پر مسلمانوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے اور کچھ قلعے جنگ کے بغیر ہی فتح ہو گئے مسلمانوں کو غزبہ خیبر میں بہت زیادہ مالے غنیمت ہاتھ لگا حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ہم لوگ آسودہ نہ ہوئے یعنی آرام سے نہ بیٹھے یہاں تک کہ ہم نے خیبر فتح کیا فتح کے بعد یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہمیں اس سرزمین میں رہنے دیجئے ہم باغات زمین اور کھیتوں کی دیکھ بھال کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی اس بات کو منظور فرمایا اور تیہ کر دیا کہ کھیتوں اور پھلوں کی آدھی پیداوار یہودیوں کو دی جائے گی جب بٹائی کا وقت آتا بٹائی کا یعنی تقسیم کا وقت آتا تو رسول اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن رواحہ کو بھیجتے وہ غلے کے دو برابر غلے کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتے کر کے کہتے جو حصہ چاہو لے لو یہودیوں پر اس کا یہ اثر ہوا کہ وہ اطراف کرتے ہوئے کہتے زمین اور آسمان ایسے ہی عدل پر قائم ہے یعنی زمین اور آسمان میں بھی ایسا ہی بیلنس ہے جیسے یہاں پہ غلہ جو جب اترتا ہے تو تقسیم کیا جاتا ہے اس عدل و انصاف سے بے شمار یہودی مسلمان ہوئے جزاک اللہ